اسلام علیکم میں اسراج وراب دھرے ہیں لیننگ بیٹس راج یوٹیوب جینل آج کی ویڈیو میں آپ کو بتاؤں گا کہ فرسٹ میری لسٹ کے بارے میں اب کیا اپ ڈیٹس آ رہی ہیں کہ تمام کے تمام پروگرامز کی کب میری لسٹ لگے گی اور تمام کی تمام بتاؤں گا کہ آپ کو فرسٹ میری لسٹ والے اب کب اپنی فیز جمع کرا سکتے ہیں اور دوکمنٹس بغیرہ کہ تمام ڈیٹیلز آج کی ویڈیو میں ڈسکس کروں گا سبسکرائب لازمی کر لیں اور بیل آئیکن ضرور پیس کر لیں تاکہ اس طرح کی ویڈیس کو نوٹفکیشن آپ کو بھروقت ملتا رہے جی تو سٹوڈنٹس میں آپ کو بتاتا چلوں کہ کل میں نے اس لئے دوبارہ ویڈیو نہیں بنائی تھی کیونکہ کہیں سے شوریٹی ملی نہیں رہی تھی کہ آپ کی یونیورسٹی کی میری لسٹ لگے گی بھی کہ نہیں لیکن اب ہم جب پنجاب یونیورسٹی کی رات کو میں بھی چیک کر رہا تھا تو جب آپ اپن کرتے ہیں تو سب سے پہلے آپ کو یہ نظر آتا ہے تو شاید میں بھی بڑا خوش ہو گئے کہ شاید واقعی میں میری لگ گئی ہے لیکن ایسا بلکل بھی نہیں ہے کافی پروگرامز ایسے ہیں جیسا کہ میں آپ کو کھول کے دکھا دیتا ہوں کہ جن کی ابھی بھی یہ دیکھیں یہ جیسا کہ آپ کو بتا ہوگا آپ لوگوں نے بھی چیک کیا ہوگا تو یہ سب کچھ آ رہا ہے ابھی ہمیں فیس کرنے کو مل رہا ہے یہ دیکھیں یہ دیکھیں کئی پروگرامز کی لگ چکی ہے لیکن لہور جو پنجاب انوستیکل لہور کیمپس ہے نا ان کے کافی پروگرامز کی نہیں لگی جیلم اور گجرانوالا کے جتنے بھی کیمپس ہے تقریب ان 80 to 90% ان کی لگ چکی ہے تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں ابھی بھی نہیں لگی یہ کچھ پروگرامز کی لگ چکی ہے ابھی اور کچھ پروگرامز کی ابھی بھی نہیں لگی ہے ملکہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ 60 to 65% پروگرامز کی ابھی بھی نہیں لگی یعنی کہ آپ اگر یہ دیکھیں آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ یہ یونیورسٹی پنجاب کی ایشیا کی یونیورسٹی کے اندر اس کا رینک ہو رہا ہے تو اس کی جو ویب سائٹ ہے اس کی ریزن ہمیں یہ بتائی گئی کہ اس کی جو ویب سائٹ ہے وہ صرف سٹوڈنٹس کی لورڈ کی وجہ سے بیٹھ گئی یعنی کہ وہ کام کرنا ہی چھوڑ گئی ورک کرنا ہی چھوڑ گئی یہ دیکھیں کافی پروگرامز میں آپ کو دکھا رہا ہوں کہ ان کی میریٹ لسٹ ابھی تک ڈسپلی ہی نہیں ہو سکی کافی پروگرامز کی ہو چکی ہے لیکن ابھی بھی کافی پروگرامز ایسے ہیں جن کی نہیں ہو سکی تو وہ سب کچھ میں آپ کو دکھا رہا ہوں یہ دیکھیں تو جن کا نام آ چکا ہے سب سے پہلے وہ اپنا میں ان کو بتاتا چلوں کہ جن کا نیم آ چکا ہے فرسٹ میریٹ لسٹ کے اندر تو وہ انشاءاللہ نائنٹین تک اپنی فیس کو کلیر کر سکتے ہیں کر سکتے ہیں اور تاکہ دیپارٹمنٹ چلے جائیں وہاں پہ جا کے آپ کو جو شیڈول بتا رہے ہیں ویسے جہاں تک مجھے اپ ڈیٹ ہے کہ نائنٹین تک آپ اپنی فیس جمع کرا سکتے ہیں اور تمام کی تمام ڈیٹیلز آپ کو دیپارٹمنٹ میں مل جائیں گے جن کا فرسٹ میریٹ لسٹ میں آ چکا ہے اور میریٹ کافی اپ رہا ہے دیکھا گیا ہے میں نے بھی کل دیکھا کافی اپ ہے تو جس طرح کا حساب لگ رہا ہے کہ جتنے سٹوڈنٹس نے اپلائی کیا اور تمام کے تمام کے مارکس بہت اچھے ہیں تو کافی سٹوڈنٹس کا اس سال چانس نہیں ہے کہ نہ ہو تو افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ کافی سٹوڈنٹس اس طفعہ یونیورسٹیز نہیں جا سکیں گے اور ان کا میرا حیال ہے کہ ائر بھی ضائع ہو سکتا ہے کیونکہ کافی یونیورسٹیز کے آپ کو جیسا کہ پتا ہے کہ ایڈمیشن کلوز ہو چکے ہیں تو یہ آپ کو پتا ہوگا کہ تمام کی تمام انیورسٹیز کے ایڈمیشن کلوز ہو چکے ہیں صرف پنجاب انیورسٹیز کا رہ گیا تھا تو میں آپ کو مزید دکھاتا چلتا ہوں کہ پیو سی آئیٹی کا بھی پتا لگا کہ پیو سی آئیٹی نے بھی اپنی میریلسٹ ڈسپلے کیے تو وہ بھی میں آپ کو دکھاتا چلتا ہوں یہ میں پیو سی آئیٹی کے افیشل ویب سیٹ پہ آ چکا ہوں تو یہاں پر میں آپ کو دکھاتا چلتا ہوں کہ جی کیا ابھی تک کی صورتحال ہے تو یہ جنرل میریلسٹ بھی دیکھ سکتے ہیں آپ یہاں پر بھی ابھی دیکھیں گے تو آپ سوفٹویر انجینئرنگ کے آپ کو نظر آ رہی ہے باقی مزید انیورسٹیز کے آپ کو نظر نہیں آ رہی ہے ایک منٹ یہ میں اس کو سائٹ پکر لوں تو یہاں پر آکے خود بھی چیک کر سکتے ہیں جو بھی آپ کا رسپیکٹیو دپارٹمنٹ ہے یہ ڈیٹا سائنس بغیرہ کی انفرمیشن ٹکلانی کمیوٹر سائنس اور سوفٹویر انجینئرنگ کی اپلوڈ ہو چکی ہے میں دکھاؤں گا نہیں آپ خود دیکھ سکتے ہیں اور بغیر دیکھیں میں آپ کو بتا سکتا ہوں کہ جی اس کا میریٹ بہت زیادہ اب ہو گا ہے تو جنہوں نے اپلائی کیا ہے وہ میرا حیال ہے اگر وہ کر رہے ہیں تو جو تو ایٹی پرسنٹ سے نیچے وہ تو اپنا ایڈمیشن نہ ہی سمجھے پیو سی آئیٹی میں نائنٹی فور پرسنٹ سے نیچے کوئی میریٹ نہیں آئے گا یہ تو کنفرم ہے تو آپ کو بتاتا چلو کہ آج شاید میریٹ لسٹ تمام کے تمام سبجیکٹس کی اور دپارٹمنٹس کی اپلوڈ ہو جائے یہ ایک امید ہے یہ میں اکشورٹی کے ساتھ نہیں کہہ سکتا کیونکہ یہ پاکستان ہے یہ ایڈیوکیشن سسٹم ہے پاکستان کا تو کچھ بھی کہا نہیں جا سکتا دیکھیں آپ بھی اور میں بھی دیکھتے ہیں کہ کیا صورتحال ہے تو جیسی کوئی نیو اپڈیٹ آئے گی میں ضرور آپ کو اپڈیٹ کروں گا اس لیے مارے چینل کو لازمی سبسکرائب کریں تھانکس پور وچنگ اللہ حافظ